روزہ شگر لیول کم ہوتا ہے ایک تو لیول کم ہوتا ہے بیماری والا وہ اس سے نقصان ہوتا ہے ایک نورمل ہی ہر آدمی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی بیس پہ تو روزہ توڑنا حرام ہے ساٹھ روزوں کا کفار ہے تو یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا لیول جو کم ہو رہا ہے یہ وہ والا کم ہو رہا ہے جو مریضوں کا کم ہوتا ہے اور جس سے آپ ڈینجرس سیچویشن ہو سکتی ہے تو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اپنے پاس ہمیشہ شگر رکھیں چینی رکھیں جیسے ہی شگر لیول کم ہو آپ فوراں کھا لیں تو پھر آپ کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہے ادروائس ویسے ہی لیول کم ہو رہا ہے جیسے سب کا کم ہوتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں زکاة کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینا زکاة کے پیسے شروع رمضان میں ہی دینا شروع کر دیں اور حساب آخر میں کریں تو کیا زکاة ادا ہو جائے گی فرزانہ خاتون جی ہاں بالکل ہو جائے گی بلکہ آپ فس محرم سے ہی شروع کر دیں تو زکاة اکٹھی دینا ضروری نہیں ہے زکاة کا حساب اس دن کیے جائے گا جو آپ کی زکاة کی تاریخ بنتی ہے حساب اس دن کا ہوگا ایڈوانس میں دے دیں یا اس کے بعد دے دیں دونوں طرح سے جائز ہے تو قسطوں میں دے دیں یکمش دے دیں سب طرح سے جائز ہے اس لیے آپ نے اگر رمضان کے شروع میں تھوڑی تھوڑی زکاة دینا شروع کر دی تھی اور حساب آپ بعد میں کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے حساب میں آیا زیادہ بنتی تھی تو جتنی بنتی ہے اتنی اضافی دے دیں حساب میں آیا بنتی کم تھی آپ دے زیادہ چکیں تو جو زیادہ دی ہے وہ گریبی ہو جائے گی کیا فرض غسل سہری سے پہلے کرنا ضروری ہے اگر زوجین نے ہم بستری کرنے کے بعد آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غسل کیے بغیر سہری کر لیے اور روزہ رکھ لیے تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا کیا سہری کرنے سے پہلے غسل ضروری ہے نہیں جی سہری سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے غسل کا تعلق نماز سے ہے نماز سے پہلے غسل ضروری ہے سہری بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں راو محمد عبداللہ راوالپنڈی